اگر آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کی بجائے اس سے مدد مانگیں کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں انسان کی خوشی صرف نو دن تک رہتی ہے چاہے وہ کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو آپ شیشے میں جتنے زیادہ خوبصورت خود کو نظر آتے ہیں اس سے تین گناہ زیادہ لوگوں کو نظر آتے ہیں لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو بہت جلدی پیار ہو جاتا ہے اگر کوئی آپ سے بات کرنا چھوڑ دے تو وہ پیٹ پیچھے دوسروں سے آپ کے بارے میں ہی بات کرتا رہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پورا دن آپ کے بارے میں ہی سوچے تو رات سونے سے پہلے اس سے بات کرو اگر انسان تنہا رہنا شروع کر دے تو وہ پاگلپن کی پہلی سیڑھی پر ہوتا ہے جن کو نیا پین دیا جائے اور کچھ لکھ کر چیک کرنے کو کہا جائے تو ستانوے فیصد لوگ اپنا نام لکھتے ہیں زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اس لیے وہ دوسروں سے الگ پہچان بنا لیتے ہیں آپ کھاتے وقت اپنا ناک بند کر لیں تو سیب، ٹماٹر اور پیاز کا ذائقہ ایک جیسا لگے گا کسی کو اس کے نام سے پکارنا اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھانے کا کام کرتی ہے زیادہ تر لوگ آپ کو آپ کے جوتے دیکھ کر جج کرتے ہیں نہ کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر اگر آپ بے عزتی کرنے والے کے سامنے مسکرہ دیں تو آپ کی مسکراہت اسے تیر کانٹوں کی طرح چپتی ہے انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس کا دماغ سات منٹ تک زندہ رہتا ہے ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ ہمیشہ سکھول میں دیر سے آتے ہیں وہ مستقبل میں کامیاب اور امیر ہوتے ہیں دو ہی طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے کامیاب اور خوبصورت کو جو لوگ خود میں ہی مگن رہتے ہیں اور خود سے ہی باتیں کرتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں دوسروں سے دوکھا کھانے والے انسان عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں آپ کسی بھی کام کو کرتے وقت اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا بعد میں اس کو یاد کر کے ہوتے ہیں نوے فیصد لوگ جو باتیں میسیجز کر کے کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس شخص کے مو پر کہنے کی جررت نہیں کر سکتے مرد بھول جاتا ہے لیکن کبھی معاف نہیں کرتا اور عورت معاف کر دیتی ہے مگر کبھی بھولتی نہیں آپ کا دماغ نیند میں بھی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی پاس کھڑا آپ کو دیکھ رہا ہے جو باتیں آپ بار بار سنتے ہیں آپ کا دماغ ان پہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے کسی بھی پریشان صورتحال کا اثر ہم پر زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ تک رہتا ہے اس کے بعد کا اثر اس پر سوچنے کے باعث ہوتا ہے خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں اگر آپ کو پانی یا بلندی سے ڈر لگتا ہے تو آپ اصابی کمزوری کا شکار ہیں جن لوگوں کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں لوگ آسانی سے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہم میں سے زیادہ لوگ حقائق سے زیادہ افواہوں کے پیچھے پھرنا پسند کرتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں اسے دیکھ کر کبھی بھی نہ مسکرائیں کیونکہ ایسا کرنے سے وہ آپ کے پیار کو سیریس نہیں لے گا اور اسے آپ کا دکھاوا کہے گا جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں ان کے الفاظ کی قدر اتنی ہی کم ہوتی ہے لڑکیوں کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے چاہے وہ جھوٹ ہی ہی کیوں نہ ہو جو شخص جھوٹ بولنے میں جتنا ماہر ہوتا ہے وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں بھی اتنا ہی ماہر ہوتا ہے نیلے رنگ کے کمرے میں آپ خود کو پرسکون اور پرامن محسوس کرتے ہیں آپ جتنے بے پرواہ ہوں گے اتنے ہی خوش رہیں گے